مفتی طارق مسعود قصائی حضرات دو غلطیاں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جانور کی چار رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر اور اندر نرخرے میں اس کے چاکو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے یہ عمل غلط ہے اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے نمبر دو اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ چار رگیں کاٹیں گے حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لئے رکھا ہوا ہے ابھی تو دماغ کام کر رہے ہیں نا آپ لوگوں کا جو نورمل والا دماغ بھی الحمدللہ تو پھر سمجھیں یہ بات کو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا ہم نے تو نائند کلاس میں پڑھا تھا وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لا شروری حرکتیں آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ ہاتھ کھیچ لیتے ہیں اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بات میں کرتا پہلے سمجھ رہے ہیں یعنی ہمارے جو سامنے والا دماغ ہے نا اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے اس کی حصہ اللہ نے بہت تیز رکھی ہے وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لئے کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دوگے تو حادثہ ہو چکا ہوگا گرم چیز پہ ہاتھ آیا کافی دیر کے بعد یا اس طریقے کسی نے رکھ دی کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تھو اس وقت تو بڑھا گھرک ہو چکا ہوتا ہے آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی ہمیں ایک دم اچھل جاتے ہیں حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں جن بات میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے اور پھر یہ تو بہت بات میں بتا چلتا ہے کہ یہ سچی مچھی کا جن بھی نہیں ہے یہ تو ایک ہفتے بعد بتا چلتا ہے تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں تو جانور میں بھی جب ہم چار رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم وہ سنو جاتا ہے لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ خطرہ ہوا ہے باڈی تڑپتی ہے تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے کسائی کیا کرتے ہیں وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے تو وہ جو اس سے وہ رکڑ جاتی ہے حرام مغز والی جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے تو یہ طریقہ مکرو ہے ناپسندیدہ ہے شریعت نے جو زبا کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھو چھپکلی ہے نا چھپکلی دیکھی ہوگی اکثر جب ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم گڑ جاتی ہے دم تڑپتی ہے اس سے جان نکل رہی ہے لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے اور جو دماغ جہاں ہے چھپکلی کے اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نہ دم پہ تکلیف گزر رہی ہے خوب تڑپ رہی ہے لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم یوں یوں اس پہ جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف چھپکلی کو صرف اس حصے پہ تکلیف ہوتی ہے جہاں کٹ لگا ہوا ہے اس کا کنیکشن ابھی چھپکلی سے باقی ہے وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں اسے ترس تو بہت آئے گا بہت ترس آئے گا ہائے بیچاری کی دم ہائے بیچاری دم کے ساتھ کیا ہوا لیکن دم کو تکلیف اس لئے نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے تکلیف محسوس کرنے کے لئے اور دماغ کو تکلیف اس لئے نہیں ہے کہ اس کے پاس تڑپتی بھی دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا ہے اس کے پاس دم نہیں ہے تو دم کو تکلیف اس لئے نہیں دماغ نہیں دماغ کو اس لئے نہیں ہے دم نہیں ہے یہ ایک فارمولا یاد رکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہوں تو زبا کر کے لو اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ تمہارا فائدہ یہ تمہیں صاف سترہ گوش ملے گا خون کے بغیر بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں جو بیماریاں ہیں نا گوش میں جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا تب ہی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوش اگر پکانا ہونا تھوڑا سا بوائل کرو اس کو اس کا پانی پھیک دو اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے اس سے وہ اس کے نقصان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو ہمیں فائدہ یہ اور جانور کو فائدہ کیا اس کو تکلیف کم ہے جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب میں جانور کے لیے عذیت ہے یہ غیر مسلم لوگ چائنہ میں آپ دیکھو کھولتی بھی کڑائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے زندہ کتے کو کس عذیتناک طریقے سے یہ جانوروں کو مارتے ہیں یہ بغیدہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس پہ انگریزوں کی تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں کا طریقہ زبا کرنے کا اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے تو اب قصائی کو آپ اس بات کا پابند کریں کہ چار رکے کاٹے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے اور بہتر یہ ہے سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی قصائی ہٹتے نہیں ہیں کیونکہ ایمرجنسی میں جلدی میں ہوتے ہیں ان کو بہت قصائی اس دن دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے ابھی دیکھو کوئی قصائی آپ سے ملے گا بھی نہیں سلام بھی نہیں کرے گا مجھے جانا ہے بھائی چھے کالیں آئیں بھی ہیں ان کو آرڈر بک کروانا ہے میں نے عید والے دن جانور سے زیادہ مہنگا قصائی ہوتا ہے تو اس کو دس جانور اور گرانے وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کہ کٹو پھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ کب اس کی جان نکلے گی پھر کب ہم کھال اتاریں گے وہ کہتا ہے ابہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری گردن کٹ دے ہو تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسی چار رکے کٹی ہیں تو جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے اسی قصائی کو باندھ لو جو قابو میں نہیں آرہا آپ کے ہر قصائی کی بات نہیں کر رہا صرف وہ جو قابو میں نہیں آرہا ہے اس قصائی کو آپ وہ کھونٹا بھی کام میں آ جائے گا اس کا قرائے دیا ہوئے نہ پورا ہو جائے گا وہ کیونکہ اس کے بغیر قصائی کو قابو پڑنا آسان نہیں وہ جانور پھر بھی آسان ہے اس کو پکڑنا ہے چار آدمی اس کو پکڑنے تو جانور کو کون پکڑے گا بھائی تو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو قابو میں نہیں آرہا اس کو باندھیں آپ بولیں جب تک تھنڈا ہونے تو ایک بات ایک گڑ بڑی دوسری گڑ بڑ کیا کرتے ہیں لوگ قصائی حضرات جانور جب زبا کرتے ہیں تو اکثر موں میں پان اور گھٹکا ہوتا ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ فرماتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تمہارا لیے حلال نہیں ہے بھولے سے چھوڑی جائے تو ٹھیک ہے لیکن جو موں میں گھٹکا رکھ کے نام نہیں لے رہا وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا وہ گھٹکے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا ہو وہ آپ کے جانور پر اپنا گھٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے بولیں زور سے اللہ کا نام لو بسم اللہ ہی اللہ اکبر زور سے اور یہ مرگیوں والوں سے بھی کہا کریں ان کو بھی بسا ہوگا دیکھیں موں میں ہی من منارہ ہوتے ہیں کچھ بھئی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو کیا جا رہا ہے اس میں گالیاں دیں گے اتنی زور دور تھے باتیں کریں گے اتنی زور دور تھے جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھئی زور سے لے لو تو وہ ایسی موں میں ہی گھومارہا ہے تو مرگیوں والے کو بھی کہا کرو زور سے اللہ کا نام لیا کرو سمجھ میں آرہی ہے بات تیسری بات جانور توحید پرست زبا کرے گا تو حلال ہوگا مشرک کا زبیحہ حلال نہیں ہے اگر ہندو جانور زبا کر دے چاہے سو دفعہ اللہ کا نام لے وہ جانور ہمارے لئے حلال نہیں ہے بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست تو وہ کرے گا تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو استلاحی اعتبارت سے مسلمان کہا جاتا ہے حقیقت میں مسلمان نہیں تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح مشکل کشاں مانتا ہو اللہ کی طرح جیسے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی بھی مشکلات پوری کر سکتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ بریل بھی ہو چاہے وہ شیعہ ہو کوئی بھی ہو جو اس نویت کا شرک کرے گا اس کا زبیحہ بھی حلال نہیں ہے تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھئی قصائی سے پہلے میرا انٹریو دلواو میں اس کے عقائد پوچھوں گا اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے اس سے زبانہ کروائیں پہلے سے نہیں پتا تو مسلمان ملک ہے ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں اچھا سمجھ رہے ہو ہاں پہلے سے پتا چل گیا کیونکہ بقرائیت کے دنوں میں بہت سے غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوئے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو پہلے سے پتا چل گیا تو پھر احتیاط لازم ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا تو بس یہ تین اور تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا کسی نے ہاں دوسری بات یہ کہ جانور کو حدیث میں آتا ہے جانور کو زبا جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ اناڑی قصائی بعض دفعہ آ جاتے ہیں ایک گھنٹہ جانور کو گرانے میں لگا دیتے ہیں جانور کی وات لگ جاتی ہے بیچارے کی ایک تو آخرت کا سفر ہے اس کا وہ تو کم از کم تمیز سے اس کو اللہ میاں کے پاس بھیج رہے ہو تو تمیز سے بھیجو اس کو اللہ میاں کے پاس وہ ادھر سے دھکے ادھر سے دھکے ادھر سے وہ بہت مسئبت بنا دیتے ہیں ماہر قصائی ہوتے ہیں ان سے کام کروانا چاہیے اور زبا خود کرو قصائی سے آپ جانور گروا دیا زبا خود کریں آپ آپ کو اپنے عقیدے کا بھی پتا آپ اللہ کا نام بھی لوگے کم از کم موں میں گھڑکا تو نہیں ہوگا نا آپ کے علماء کہتے ہیں کہ نیک آدمی کے زبیحے کا اثر گوشت میں آتا ہے تب ہی تو اللہ نے کہا کہ مشرک کا زبیحہ حلال نہیں ہے کچھ تو ہوگا نا اس میں ٹھیک ہے اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے تو خود کریں زبیحہ اور خواتین بھی زبا کر سکتی ہیں اگر وہ گھر میں ہیں پردے کا انتظام ہیں خواتین اللہ کا واسطہ روڈوں پہ نہ آئیں بے پردہ ہو کے نہ نکلیں آج کل یہ تہواروں کے نام پہ خواتین بے پردہ ہو جاتی ہیں تو جہاں اپنے سارے محرم موجود ہیں بے پردہ کی کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہاں وہ اپنے گھر میں اپنا بکرا خود زبا کریں اور پھر چھوڑی کو چھپا کے رکھتے ہیں آپ لوگ سے گزارش ہے تو جو ہے یا پردے میں آ کے کر لیں زبا تو اپنا زبا ورنہ آپ کر لیں تو قسائی اگر اچھا ہے دیندار ہے تو ہمیں کوئی قسائیوں سے چڑھ نہیں ہے بھائی ہمیں یہ عامال اچھے ہونے چاہیے قسائی اگر نیک آدمی ہے تو قسائی زبا اس سے زبا کروا لیں قسائی بھی بہت نیک بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں برے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم میں اچھے برے ہر طرح کی ہوتے ہیں تو ان میں بھی ہوتے ہیں تو خود کر لیں تو زیادہ ثواب ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا جانور خود پیش کر رہے ہیں اور جب جانور کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے گا تو اپنا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو لوگ جانور کو اسی سٹائل سے گھوماتے ہیں کہ خود قبلے کی طرف پیٹ یہ سنت عمل ہے ضروری نہیں ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جانور اتنا موٹا گھوم نہیں رہا اب صبح سے لے کے دوپیر تک گھومانے میں لگا دیا اس کو قبلے کی طرف وہ بددوہیں دے رہا ہے تو اگر آسانی سے گھومتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو جدر موہیں ادھر ہی کر دیں زبا اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آسانی سے قبلے کی طرف ہو سکتا ہے اس طرح سے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں گی تو آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا سمجھ رہے ہیں نا تو اس طرح سے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا آپ کا سینہ یعنی آپ جب زبا کر رہے ہو تو آپ کا رخ کدھر ہو تو اس سے جانور قبلہ رخ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جانور کا قبلہ ہونا یہ انسان رائے لیکن سٹائل کیا ہے تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جانور تو جانور بھی ہوتا ہے آپ بھی ہو رہے ہوتے ہو تو اور اس کے بعد دعا پڑھ لو انی وجہ تو وجہیہ لیلذی فتر السماوات والارض حنیف امانہ من المشرکین بعض لوگوں کو وہ دعا آتی نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آتی تو جانور کو اپنی دعا کی بھیٹ نہ چڑھاؤ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جانور کو لٹایا ہے بیس آدمی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑی رکھی بھی ہے وہ بچارہ پریشان دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو میری ایسی سیوہ ہو رہی تھی ہر آدمی میرے ساتھ سیلفیاں کھچوارا تھا جس کو محلے سے پھول ملتے وہ میرے گلے میں لاکر ڈالتا سرویس اسٹیشن کھل گئے ہیں باقاعدہ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ایک بیل کا سرویس دو سو روپے میں جس پانی سے گاڑیوں کی سرویس ہوتی اسے بیل کی سرویس ہو رہی ہے ہو گیا یہ واقعی بیل دھل رہے ہیں بھائی پورے ڈٹال سے نہلایا جا رہا ہے اس کو تحضاب سے کلیاں کروائی جا رہی ہیں اس کے برش کیا جا رہا ہے تین چمکا کے سرسوں کا تیل کی مالش کر کے تو وہ جو بندہ ہے نا وہ بیل لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو کھڑا وہ ہوتا ہے وہ بیل انسان لگ رہا ہوتا ہے اتنا چمکا دیتے ہیں اس کو تو ایسا چمکا دھمکا کے وہ بیل کہے گا اتنا مجھے پروٹوکول اور اب کیا ہو رہا ہے اب آپ کو نہ دعا زبانی آتی ہے نہ دیکھ کے پڑھنا آتی ہے اب آپ وہاں ہجے کر رہے ہیں اللہ انی وجہ تو وجہ تو پڑھا ہی نہیں آ رہا وہ بیچارہ لیٹا ہوئے دو گھنٹے ہو گئے یار اس کو کس حضاب میں ڈالا ہوئے تو بھائی نہیں آ رہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بس اور اردو میں کہہ دو اللہ تیرے لیے کس کے لیے ہے یہ تیرے لیے غربہ اتنا بھی کافی ہے ورنہ عربی یاد کرو اچھا ہے نہیں یاد ہوتی تو اتنا ٹائم نہ لگاؤ کہ اس بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے کیونکہ جس نبی نے دعا سکھائی ہے اسی نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ اس پہ ظلم زیادتی مت کرو تو یہ حکم زیادہ ہے میں اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چھوری کو تیز کر لو بعض دفعہ یہ بھی دیکھے کٹ رہے ہیں کٹی نہیں رہی پھر کہتا ہے بھائی چھوری تیز کر کے لا تو یہ پہلے کر لینا تھا بھائی یہ کام پہلے کر لینا تھا تو یہ ساری بدماشیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے تمیز سے قربانی کی توفیق عطا فرمائے مفتی تاریخ مسعود سپیچیز چینل